آخری بول تین رند باقی چھوٹ میچ آخری آخری آور میں یعنی سپوسٹر کے ماتے پہ پسینات گل کی دھڑکنیں تیز میچ آخری آور میں نظر بیچ کے اوپر عمر بات چواست سامنے کریں گے ساتھ دیں گے آفز بولا ٹیم میننگ جاری ہے کل آیا جاتا ہے گزبازی کے لیے سالے ساتھ لاکی نامی رکھنگو کھوال پریمیر لیگ فائنل میچ فائنل آور آخری آور میں رنچ آئیں اٹھارا سامنے کریں عمر بات چواست ساتھ دیں گے آخری آور کے لیے کس کو لائے جاتا ہے یہ دیکھنے باقی ہے چھے بول اٹھارا چھے بول تین چھے باقی ہے دوستو مجاہد کاکا فیصلباد آخری آور ڈلیور کرنے کے لیے سامنے کریں گے عمر بات چواست پہلا بول پہلا بول فلک آف در ایس سٹھ پیچار اینس اوپ آئی کار کیس بھی ٹرو کیا ساتھ چار اینس بھی اکروایا ہے عمر بات چوا پہلا بول پہلی مانٹی اب چودہ باقی ہے دوستو چودہ رنس باقی ہیں پانچ بول باقی ہیں پانچ بول پہ چودہ رنس باقی دوستو ساڑھے ساتھ راکی نامی رکھا میں سمیچ کی ہوتا ہے دوستو ہوتا تھا جیمچ نورٹ کی بھی موجود ہے چیک کریں اور دوسری طرح پہ نراش ہیں فیلنگ سے نراش ہیں زیبی بار تھم ساتھار احمد کولفی کاشی کارڈ ایک بڑی سائیڈ ہے جیمچ نورٹ بیس آئی بولنگ سائیڈ کا اور عمر بات چواب پھر سے سٹرائک لیں گی پانچ بول باقی چودہ رنس باقی پانچ پہ چودہ پانچ پہ چودہ باریک نارا لاجبہ بول کمال کمال اس بار جسٹریک رنس آئے گا بہترین بول کر گئے اس بار مجائد کاکا جسٹریک رنس آئے گا دوستو تیرہ باقی ہے تیرہ باقی ہے چار بل باقی ہیں دوستو چار بول تیرہ رنس ہے نراش ہیں اپنے آپ سے عمر بات جواب سے اپنے آپ سے نراش ہیں بلکل چار بول باقی ہیں تیرہ رنس باقی ہیں دوستو یہاں صبح کے چار بچ چکے ہیں اور آخری چار بول پر تیرہ رنس باقی ہے فائنل جا رہی ہے سات لہ کی نامی رکم ہے اور چیک کریں آفز بولا بلکل سامنا کریں گے دھو رہے ہیں اپنا کیونکہ سستی بڑھ چکی ہے صبح کے چار بچ چکے ہیں لیکن حمد نہیں آرنے والے کیونکہ پتہ ہے پچھلے تین دن کی محنت ہے حافظ بولا سلطان آئیف ٹے بول ابھی تک تو کمال کھیلے ہیں کہ آگر بھی کمال کھیلیں گے یہ دیکھنا باقی ہے چار بول باقی ہیں تیرہ رنس باقی ہیں چار بول پر دوستو کے باقی ہیں اپنا چکے بولا کھلے 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 کھے بہتین کھلے کھلے کھلا ساکھر کھلے 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 کھلا بیت کبھی اس طرف کبھی اس طرف میچ کس طرف چاہے گا یہ دیکھنا باقی ہے کشتی ڈولے کھاتی ہوئی یہاں پر کس کنارے پہ لگے گی یہ دیکھنا باقی ہے بلکل تین بول پہ تیرہ رنز باقی ہیں اور اب البازی کے لیے کس کو لائے جاتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے ممران خان اٹک آئیں گے دوستو بلوازی کرنے کے لیے ممران اب سامنا کریں گے آخری تین بول کا تین بول پہ تیرہ رنز باقی ہے دوستو کل بنان میں کامیاب ہوں گے ممران یہ دیکھنا باقی ہے کہ فائنل کی جنگ اپنے نام کرنے کامیاب ہوں گا لٹسی تین پہ تیرہ کیا پتھان یہاں پر لے جائے گا مہادی اور پھر مجاب کھا لٹسی چھوٹ مبران خان پاکر پاکستان پہلا بول فیس کیا پہلی موپی آ چکا اب دو پہ ساتھ باقی ہے ڈاگ آؤٹ میں بلکل چیک کر سکتے ہیں ڈاگ آؤٹ میں خوشی کی لہر ہے خوشی کی لہر ہے تین بول پہ تیرہ جائے تھا پہلی موپی آیا ہے چکا دو بول پہ رنز باقی ہے دوستو ساتھ سامنے کریں گے پھر سے ممران خانہ ٹیک آو مائی گاڈ بڑا میچ ہو رہا ہے دوستو بڑا میچ ہو رہا ہے جب فائنل سو دو بولے ساتھ رنز باقی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے کہ یہاں پر میچ کروائیں گے کو مبران خانہ ٹیک یہ دیکھنا باقی ہے تاریخی انہیں کھیل ڈالیں گے یا پھر نہیں یا مجاہد کا کا برنامان میں کامیاب ہوں گے سکا برنامان میں کامیاب ہوں گے پورا سال یاد رکھا جائے گا اس کو کیونکہ یہ ٹورنمنٹ کا سیونٹ کا فائنل میچ ہے فائنل ہو رہا ہے جو بھی ہیرو بنے گا وہ پورا سال ہیرو رہے گا لیٹسی کس کے نام آئے گا یا ہیرو کلاک ہے بر ہیروی گو دو پہ ساتھ دو پہ ساتھ دو پہ ساتھ باری قرارہ بول گئے تاریخی جانے کے لیٹسی چارنز ہے آپ نے ریکنز ہے چارنز ہے آپ نے دیکھنا باقی ہے روی ہمپاریٹس کولردسی چارنز اچھ کے جی ہاں امروازا کہتے ہیں چارنز ہے باقی ہمپار کئی فیصلہ دیتی ہیں ہمپائرز کیا فیصلہ دیتے ہیں ہمپائرز کیا فیصلہ دیتے ہیں یہ چیک کریں چھک کریں گے چار رنز ہے یا پھر ایک رنز ہے اگر ایک رنز ہے تو لاسٹ بول پہ چھکا چاہیے اور اگر چار رنز ہے تو پھر آخری بول پہ تین رنز باقی ہیں دوستو ہمپائرز کیا فیصلہ بھی آنا باقی ہے سات لاکھ کی جنگ ہے دوستو یہ بالکل کرکٹ کا میدان نہیں جنگ کا میدان بن چکا کیونکہ سات لاکھ انا میرے کمیسیونٹ کی اور فائنل آور فائنل بال آنا باقی ہے دوستو یہاں دونوں ہمپائرز ٹورنمنٹ چیئرمین حامید حنان بلکل یہاں پر اسکشن جاری ہے کہ یہ چوکا ہے یا پھر ایک رنز ہے اپائرز کا فیصلہ بھی آنا باقی لیٹس ایک رنز آئے گا تو آخری بول پہ چھکا رہا جائے گا میں بتا رہا ہوں اور چھکا بلکل دل کی درکنے تیز دل کی درکنے روکنے والا پھر وہ جو بول ہوگا اگر لاسٹ بول پہ چھکا رہا جائے گا تو تو وہ ساتھ لاکھ کا چھکا ہوگا چھکا باقی ہیں سنگل نے دیا گیا ہے آخری بول پہ چھکا باقی دوستو آخری بول پہ باقی ہیں سنگل آیا تھا پریمیس بول پہ یعنی آخری بول پہ چھے رنز باقی ہیں بڑا میچ ہو گیا ہے بڑا میچ ہو گیا ہے دوستو اس طرح کا میچ ہے بہت کم دیکھ رنگ ملدی ٹیبل کرکٹ میں عمر باچوا سامنا کریں گے آخری بول کا عمر باچوا فیز کریں گے کیونکہ آخری بول پہ چھکا باقی ہے باچوا سٹرائک سنبھالے گا کہ کم دیکھ کریں گےر چھوڑ چھے رنز بول پہ بڑا خواہ کیا ہے دوستو بیچ آخری بول پہ فائنال بیچ آخری بول چھے رنز سانت حکر چھکا بود ملین ٹھینڈ میں لے گا رہی ہے بول پانچ باقی ایک بول پر ایک بول پانچ رنز دوستو آخری بول سات لاکھ آخری بول ہے سات لاکھ آخری بول ہے ایک بول چی رنز آہ وائیڈ بول اگین اگین وائیڈ بول آخری بول پانچ رنز باقی دو ایک سات لاکھ دے چکے ہیں تین رنز آہیں گے تو میچ ٹائی ہوگا ماں بتا رہا ہوں دوستو میچ ٹائی ہوگا یعنی پھر تو زوپر اوپر ہوگا چار رنز وین کرنے کے لئے چاہیے تین رنز ٹائی کرنے کے لئے چاہیے دوستو آہ مائی گاڈ دونوں طرف ٹی میڈنگ دونوں طرف ٹی میڈنگ جا رہی ہیں زیب برد سمجھا رہے ہیں احمد کلفے حمزہ ٹار کاشی کوٹ سمجھا رہے ہیں دوسری طرح حافظ بول آبر باجہ ٹو بلکہ لون طرف صحیح کر رہے ہیں ایک بول چار رنز تین رنز آہیں گے ٹائی کرنے کے لئے آخری بول ہے چار رنز ہیں دل کی دھڑک نیتے سپونسر کے ماتے پہ پسینہ دل کے کمزو لوگ ہیں وہ دائم آئے ہو جائیں میچ چھوڑ دیں ممائل نیچے رکھ دیں میچ من دیکھیں کیونکہ آخری بول میں چار رنز آہیں ہیں سات لکھ کا بول وائیڈ بول اگین اگین ایکسٹرا اب تین رنز باقی تین ایکسٹر رنز دے چکے ہیں آخری بول میں چھ رنز چاہیے تھے لیکن تین رنز وائیڈ بول کر چکے ہیں اب ایک بول میں تین رنز چاہیے دو رنز آہیں گے تو میچ ٹائی ہوگا میں بتا رہا ہوں دوستو کیا میچ ہو گیا ہے اس طرح کے میچز بہت کم دیکھیں ملتے ہیں بورک ریکن میں کیا میچ ہوا یا کیا میچ ہو رہے ہیں آخری بول تین رنز باقی چھوٹ اس پار بول پہ لگیا ہے بول بول پہ لگیا ہے دو رنز مکمل میچ ٹائی او مائی گاڈ میچ ٹائی ہو گیا دوستو میچ ٹائی ہو گیا ہے بلک نیکل ب پارہ چون محیس ٹائی ہو گیا ہے آور سٹیپ کر گئے بولر میچ انگرچ گئے پر امرو بات واٹ آئی میچ آئی میچ کیا میچ ہوئے دوستو کیا میچ ہوئے کرکٹ ہسری کا سب سے سنسنی خیز یہ مقابلہ آئی میچ سات لاکھ کا یہ میچ آخری بول سات لاکھ کی بول سات لاکھ کی تھی دوستو آخری بول آئی میچ وانٹ آئی میچ کیا میچ ہوئے دوستو میچ کا مزایا تو ویڈیو کو لائک کر دینے اور اسی طرح کے میچ اسی طرح کے ویڈیوز کرکٹ کی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ساتھ آپ دوست نے لاسوی جوڑے رہنا ہے اگر میچ کا مزایا تو ویڈیو کا لائک کرنا ہے اور کمیٹ میں بتانا ہے کیسا لگائے میں چکی سیڈی کس کنٹری کس علاقہ سے یہ ویڈیو بات کریں جو انڈیا سلوکم سمجھوڑا ان کا ویلکم کہتے ہیں سواگت کہتے ہیں اگر میچ کا اند آیا تو ویڈیو کا لائک کرنا ہے چینل سسکرائب کرنا ہے ہمیں دیتے اجازت اللہ حافظ